کیا رہے دوستو آج بلوگ کی شروعات رات کے دو بجے کر رہے ہیں وہ بھی جلندر سے یہ دیکھیں جلندر ہم پہنچے ہوئے ہیں جمہو سے لے کے جلندر تک کا میں نے اس لیے نہیں منایا کیونکہ یہاں ہم بہت بار پہلے بھی آئے ہوئے ہیں ہم دلی جا رہے ہیں اور جمہو سے نکلے رہتے ہیں ساڑھے دس بجے اور دیڑھ بجے ہم جلندر پہنچ گئے تھے اور یہاں سے آگے کا سفر رات والا آپ کو دکھاتے ہیں یہ میرے ساتھ میرے فرینڈ آئے ہوئے ہیں انہیں آپ جانتے ہی ہو دیپک کو اور ایک اور ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں کو بھی دکھائیں گے چلی ملتے ہیں پیٹرول پمپ ہے اس پیٹرول پمپ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک آؤٹلیٹ ہے کیفے یہ پوری رات کھلا رہتا ہے اور یہ پولوشن سینٹر ہے جو دیکھ کے میں رکھا تھا کہ یہاں سے ہم پولوشن کرا لیتے ہیں گاڑی کا میری گاڑی اب ساتھ آٹھ مینے پرانی ہوگا اس کا پولوشن نہیں ہے اور یہ یہاں پہ رات کو بچوں کے کٹھے ہونے یہ جگہ ہے چلو دیکھتے ہیں ہمارا ہو پاتا ہے پولوشن ہے نہیں چلا بیا چلو کی سائیڈ ابھی راج پورا راج پورا میں ایک ہٹل بڑھتا ہے نام اوپر آئے گا ایگل ہے ہاں ایگل موڈل تو ہم یہاں پہنچیں ابھی اور یہاں ہم نے تھوڑا سا بریک لیا ہے اور اب نکلیں گے ہمارے ایک اور فرینڈ نے ملنا ہے ان کو پک کریں گے تو ہم پھر ڈیلی نکلیں گے ابھی اور بڑے آرام نام سے آئے کروز لگا کے آئے سو ایک سو دس پہ تو رات کے رہن ٹرائفک نہیں ہوتا تو بڑے آرام سے یہ ہمارے فرینڈ مکیش جی پتھانکوڑ سے دیپرک جی کو آپ جانتے ہیں تو یہ ہم رکے تھے بڑے اچھی جگہ یہاں ساری بسز رکھتی ہیں جتنے بھی والبو بکارہ ہاتی ہیں بہت پرانا ایک پوائنٹ رکھنے کے لئے ایگل موٹل راجپورا میں چلی ہم نکلتے ہیں یہاں سے دھیرے دھیرے امبالا کی طرف چلتے ہیں وہاں رکھیں گے ہم لوگ سار بجگے اور ابھی ہم ہائیوے پہ ہی ہیں کل ہم نکلے سے جمہو سے رات کو ساڑھے دس بجے ابھی بیچ میں چھوٹے چھوٹے بریک رہتے ہوئے نکل رہے ہیں اور ہم ڈیلی صبح اور اگلے تین چار گھنٹے پہ پہنچ جائیں گے پرالیم صرف ایک ہی ہے کہ ہوتل میں شاید چیکین ہمارہ بارہ بجے کے بعد نہ ہو تو ٹائم کہیں نہیں کہیں تو پاس کرنا پڑے اور سو ہی نہیں ہوئے تو جا کے دو تین گھنٹے کی نیند تو بہت ضروری چاہی ہے چلیں آپ کو جو ہمبالا پہنچتے ہیں تو پھر دکھاتا ہوں میں پر رات کی ٹریبلنگ میں ایک بہت مزہ یہ آیا اس بار یہ مزہ آیا کہ ٹریفک بلکل نہیں تھا تو گاڑی بہت آرام سے چل رہی ہے سو ایک سو بیس ایک سو تیس بھی ٹچ کر رہے ہیں اور روٹس بلکل خالی ہیں جیسے آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو تو بیلکل تو بڑا اچھا لگا رات کو ساڑے دست جمہوں سے نکلیں اور بڑے آرام سے آئے کوئی ایسا بھی نہیں کی بہت کاری کچی ہے جرندہ تک تھوڑی کچی جس کے آگے تو ہم تھوڑے سلو ہو گئے کیونکہ بات چیت کرتے ہو جا رہے ہیں تو ٹائم کا بتا نہیں چل رہا یہ ہے ہریانہ ہماری انٹری ہو گئی ہے ہریانہ میں یہ جو آگے آپ کو دکھ رہا ہے ہریانہ کا یہ جو ہاں پہ یہاں ہم پہنچ گئے لیکن مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا سا گلت آگیا ہوں کیوں کہ ہمیں جگی سیٹی سینٹر کے اندر جانا تھا میں تھوڑا سا آگیا آگیا یہ ہم امبالا میں انٹری ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے میں گلت آگیا ہوں امبالا کے انٹری ہے اور یہاں پہ ہم رکے ہیں گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا گندہ ہو گیا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے اور یہ سامنے جگی سیٹی سینٹر ہے یہاں سے ہمارے ایک مطر ہیں جو آ جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے انہوں ہمارا ساتھ جوائن کر لیں گے تو تب تک ہم تھوڑا میرر ساپ کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی گاڑی یہیں پہ پارک کی ہے اور یہ ہمیں یہاں سے جوائن کریں گے اور یہاں سے ہمیں کٹھے دلی چلیں گے یہ ہے سکھ دیر جی کمی آئے گی ہم چاروں دو سے کٹھے ہو گئے ہم بالا میں ہم نے دلی دھوارگا کے لیے نکلنا ہے وہاں پہ ہماری ایک میٹنگ ہے وہیں چل کے ملتے ہیں پھر آپ سے فردالا کا سین دیکھیں آپ کتنا پیارا لگتا ہے جبکی سیٹی سینٹر کافی بڑا ہے یہ یہاں کا دھنوش بھی کافی فیمس آئی ہے ایک پہچان ہے کہ آپ ہم بالا پہنچ گئے ہیں اور صبح کے ساڑھے چار پانچ بجریں آپ نظاریں دیکھو مزا آئے گا صبح ہو رہی ہے اپنی رات سے دن ہو رہا ہے کتنا سندر نظار ہے سورج ابھی کہیں نہیں دکھ رہا لیکن ہلکے ہلکا سا کیمرے میں کیپچر ہو رہا ہے کہ دن کی شروعات ہو گئی ہے ٹائم ہوا ہوا ہے سمیں پانچ بجے جو لوگ پانچ بجے اٹھتے ہیں وہ اس کو موسم کو بجان پائیں گے میں اٹھتا نہیں کبھی تو مجھے پتا نہیں بڑی دیرے بعد دیکھ رہوں گا پانچ بجے ایسا ہوتا ہے موسیقی پہلا سورج ہے ہم کہنچے ہیں کرنال ٹائم ہوا رہا ہے نیر آباوٹ 6 o'clock evm but view بہت پیارہا ہا سورج شوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے موسیقی پانی پت کے پاس پہنچ گئے ہم لوگ پانی پت والا ٹول پانی پت والا ٹول کروز کر رہے ہم لوگ یہاں سے ہمیں ایک لمبا رستہ پکڑیں گے نکھلیں گے ہاں ٹول روڈ کافی لمبی ہے شیشہ بڑا گندہ ہو گیا سوری آپ کو بہت کلیر نہیں دکھ رہا ہوگا شیشہ ساف کرنے والا آپ کہیں روکتے ہیں تو اس کو ساف کرتے ہیں پانی پت کی ٹول روڈ کراس کر رہے ہیں جو پورے پانی پت سیٹی کو اوپر سے نکل جاتی ہے پانی پت سیٹی کو اوپر سے نکل جاتی ہے موسیقی 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 ہم انٹر ہو گئے ہیں اور ٹائم ابھی ہو رہا ہے آٹھ بچ گئے ہیں اور ہم دلی انٹر ہو چکے ہیں اور آپ پولوشن تو دکھی رہا گا آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری ایک گورے کے دھند کی لئے آپ نے کور کیا ہو اب یہاں سے نکلتے ہیں اپنے جانے کے لئے ہم آئے ہیں وہاں پہنچے کرتے ہیں آپ سے بات ٹرافک ابھی نہیں مل رہا لیکن ایک گھنٹے کے اندر مجھے پتا ہے ٹرافک پیک مہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہم پہنچے ہیں تو بڑی ہے برنہ نو بجے کے بعد ہم پھرچ جائے گی یہ کا پہاڑ اسٹریشن پر آپ سب کو ہی بتائی یہ گند کا پہاڑ ہے سارے ڈمپنگ ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھے کتنا بڑا پہاڑ ہے ہم لوگ اور دلی کے اندر ایسے گرین ایریا دیکھنے کو بڑے کم ملتے ہیں اچھا ہے ایریا جہاں سے نکل رہے ہیں ہم اپنے وینیو پہ اپنے ہوتل میں جہاں ہم چھہرے ہوئے مہاں پہنچ چکے ہیں یہ پروپٹی دوارکہ میں اور بہت اچھی پروپٹی لگ رہی ہے مجھے آئی تی سی کی پروپٹی ہے آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو سیکیورٹی بھی بڑی اچھی ہے یہاں پہ ٹائٹ ہے سیکیورٹی بڑی پروپٹی ہے ہوتیل کی یہ ہوتل ہے پورا تری فورٹی گریب روم سہیں اس میں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں واشروہ میں چھوٹا سا دیسنٹ ہے اور اس کے آگے روم ہے روم کا سائز بہت بڑا ہے بڑا روم ہے ویڈیو کو میں پہلے کلوز نہیں کر پایا تھا تو اب ہی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں برات کی جننی کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا فول نائٹ ہم نے ڈرائیب کی تین تھرٹی نکلیں اور نو بجے کریم ہم اپنے ہوتل دوار کا پہنچے تھے اور بہت رکھتے ہوئے گئے تھے سو دیکھ کہ ہم جلدی نہیں پہنچیں لیکن ہمیں چیکن جلدی مل گیا تھا تو سو گے سے جا کے بہت ٹائٹ تھے اس کے بعد پورا دن اپنا ایونٹ اٹینڈ کیا اور آگے اگر واپسی میں میں کچھ شوٹ کرتا ہوں تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اسی طرح پیام محبت بنا کر رکھئے پٹ بہت دیر بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں کوشش کروں گا ڈال کر رہا ہوں آگا اپنا میبرک گناہ